اسلام علیکم فرینڈ یو اٹاکیم بلیک ایڈ وانزیرو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے یعنی کہ مزہ آنے والا ہے آج دیکھیں تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف ٹائم ویسٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کسی کی ویڈس اپ کو کریش کر سکتے ہیں اس کی ساری چیٹ ہسٹری آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس کی ویڈس اپ کو ہنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بندہ بھی سوچے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے میری طرف سے ٹھیک ہے تو چلیں پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو لے کے جلتا ہوں اپنی ویڈس اپ میں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ سارے وائرس پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ کیسے لینے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہ بگو وائرس ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ سارے وائرس آپ کو دکھ رہے ہیں تو یہ اپنے کیسے لینے ہے اس کی میں نے ایک پرو پرو فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے تو آپ نے وہ فائل کو کیسے یوز کرنا ہے اپنی ویڈس اپ کیسے بنانی ہے اور یہ میرے پاس وائرس پرو ویڈس اپ ہے اس پر کوئی وائرس اثر نہیں کرتا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں ساری کلیر چیٹ سب بھی کچھ ہے تو آپ یہ ایک بندے کو سینڈ کر دیں کوئی دو تین بار یہ دیکھیں شیرو وائرس ہے یہاں پہ ایک شیرو وائرس جو ساری چیٹ اسو ڈلیٹ کر دے گا تو آپ نے وہ بھی یہاں سے ڈھونڈ کے آپ نے سینڈ کر دینا اس بندے کو اس کو بھی آپ نے ہنگ کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر بڑھتے ہیں آگے ہم ویڈیو کی طرف بھائی تھوڑے سے میسے جا گئی تھے تو جس کے میسے ویڈیو کو میں نے پوست کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو شیرو وائرس میں دکھا دوں یہ دیکھیں اس کو اپن کرتا ہوں میں تو یہ شیرو وائرس آپ نے یہ بھی فارور کر دینا ہے آپ نے اس کو کچھ سو کی فائل آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے سو وائرس کی فائل ٹھیک ہے تو اس کی وائرس ہینگ ہو جائے گا جتنی بار جتنا اس کو آپ نے زیادہ ہینگ کرنا ہے اتنا زیادہ آپ نے اس کو وائرس سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آگے تو آپ نے یہ وائرس کو لینا کیسے ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک دوں گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو وہ فائل ملے گی آپ نے وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور اس کو آپ نے کیسے سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے پلی سٹور کے اوپر یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ایمٹی مینجر یہ دیکھیں جیسے میں ایمٹی مینجر یہاں پہ سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ سوفٹر آ جائے گا چلیں فیلال میں میں نے وہ انسٹال کیا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا یہ دیکھیں یہ آپ یہ سوفٹر دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ ایمٹی مینجر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور یہ کچھ اس طرح کر رہے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فائل بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس فائل کدھر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں دکھاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ چھوڑے میں آپ کو اپنی فائل مینجر میں دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس اوپر یہ انیس ایم بی کی پڑی ہوئی ہے اور یہ بتیس ایم بی کی پڑی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے تو فیلال میں میں نے بتیس ایم بی والی لگائی ہوئی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم اس کو دوبارہ لگا لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس دوبارہ وائرس ہزا جائیں گے سارے ٹھیک ہے نا تو جو بھی آپ نے لگانی ہے دونوں فائلوں کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ان فائلز کو کر لینا ٹھیک ہے اور یوز کیسے کرنا ہے آپ نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے آنا ہے سیمپل ہی اپنے ایمٹی مینجر میں یہاں پہ آپ نے جو ورسپ انسٹال کرنی ہے جس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہوئے آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے اس ورسپ کو ڈھونڈ لینا جو میرے پاس ورسپ ہے اس کا یہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنی ورسپ میں تو یہاں پہ آپ نے اس کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے تو ادھر یہاں پہ آپ کو پرائیویسی اینڈ سکیوٹی نہیں یار یہاں پہ نہیں یونیورسل سیٹنگ میں جا کے تو بیک ہے میری ریسٹور کا بیسج ہوگا تو آپ نے یہاں سے اپنا ورسپ ڈیٹا بیک اپ کر لینا ہے جتنا بھی ہے جی بھائی میں نے اپنا ورسپ ڈیٹا بیک اپ کر لیا ہے تو اب آپ نے واپس جانا ہے ایمٹی مینجر میں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ کو فائل ملے گی ایک ڈیٹا بیسز والی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ سارے دکھ رہے ہوں گے تو آپ نے ادھر ایک بار بٹن دبا کے تو یہاں پہ اوپر سے آپ نے سیلیکٹ آل کر لینا ہے اور ان سبھی کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے تو میں ان کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ اس کو آپ نے ادھر ہی رہنے دینا ہے اور آپ نے اب جانا ہے اپنی فائل جہاں پہ آپ کی فائل پڑھی ہوگی تو آپ نے ادھر جانا ہے تو میرے خیال میں ڈاؤنلوڈ میں میری فائل پڑھی ہوئی ہے تو میں ادھر سے نکالتا ہوں اس کو تو یہ دیکھیں آپ کو ڈیٹا بیسیز وان والی فائل ایک میل رہی ہے تو دوسری بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکنیکل سکندر والی بھی ہے تو آپ نے جو لگانے ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا چلے میں یہی لگا لیتا ہوں تو ڈیٹا بیسیز ہے اس میں ہوں تو آپ نے ان ساروں کو آپ نے کر لینا ہے سلیک ٹال سلیک ٹال کر کے آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر پریس کیے رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک سیٹ کر دینا ہے تو یہ ساری فائل ادھر آ جائیں گی دوسری طرف تو ویٹ کرتے ہیں ہم تھوڑا تو یہ میں آپ کو بنی بنا ہی فائل جائے رہا ہوں وائرس کی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے پورا طریقہ آپ نے سمجھ لینا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھی بہت سی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہو رہا ہے تو ویٹ کرتے ہیں تھوڑا ہم اچھا تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا یہ سارا اس طرف آ گیا ٹھیک ہے تو ہمارا ایمٹی مینجر کا کام اب ختم ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ دوبارہ ورس پہ آ جانا ہے اپنی تو دیکھیں ہمیں یہاں پہ ابھی کوئی فرق نہیں پڑا یہ ہمارے پرانے وائرس پڑے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل آپ نے وہاں پہ جاننا ہے وہ بھی سیٹنگ میں تو یہاں پہ یونیورسل میں جا کے جدھر بھی آپ کا بیک آپ کو اپشن ہے وہاں پہ یہاں پہ آپ کو ملے گا ری سٹور جی ٹی ورڈ سپ ڈیٹا جو بھی آپ کی ورڈ سپ ہے اس کا آپ کو ڈیٹا ملے گا یہاں پہ ری سٹور کر لینا ہے آپ نے بیک اپ تو ری سٹور ناؤ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ری سٹور ہو رہا ہے سارا ڈیٹا آپ تو دیکھ لیں ہمارا ورڈ سپ ری سٹارٹ ہو گیا ہے تو ڈیٹا سارا بیک اپ ہو گیا ہے تو ہم آتے ہیں واپس اب تو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملے گا اس کو اپنے آور کر دیں تو یہاں پہ میں اپنا کوئر لگا جاتا ہوں جو ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ سارے دوسرے وائرس آگئے ہیں دیکھیں تو کریڈٹ سارے پوائنٹ لوکیشن والے سارے میسیج آپ کے پاس یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں آپ کے پاس سارے وائرس آ رہے ہیں آپ نے ادھر سے سبی کو فارورڈ کر دینا ہے جس کو بھی آپ نے کرنا ہے تو میرے پاس یہ وائرس یہاں پہ آگئے ہیں باقی ساری چیٹ میری ڈیلیٹ ہو گیا تو آپ نے اسی طرح سارے وائرس یہاں پہ لے آنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگر وائرس برک نہیں کر رہے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور بھی سیٹنگ میں اور یہاں پہ آپ کو نیچے ملے گا بگ گینڈ آپ کو میشن والا تو یہاں پہ آپ نے یہ فکس بگ وائرس کو آپ نے آن کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ساری سمجھ آگئی ہوگی تو آپ اور ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس ساری ایس طرح کی انفرمیشن آتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اللہ حافظ